محبت میں جو پاس تاریسوں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا پیش گیا ہوں قسم با خدا ان پاس تاریس ہوگا آپ دیکھنا چاہے حضرت حسین پر صلی اللہ علیہ وسلم عزیز علیہ الرحمنی یہ باتیں گننے میں بہت آسم ہیں بول کر خوش ہو رہی ہیں مگر اللہ کا لاکھ احسان ہے ہمارے پاس ایسی شخصیتیں اتنی ہیں کہ ہم بول کر خوش ہو رہے ہیں اور وہ لوگ وہ کام کر کے گئے ہیں انسان اپنی زبان سے کوئی بات بجے یہ بہت آسان بات ہے لیکن اس کا اپنے وجود سے اگر کوئی انسان ثابت کر جاتا ہے اسی اسی نفت دوہ سار کا زمانہ عدل جاتا ہے لیکن اس کی فیض رسانی میں بال کے برابر پڑھا نہیں آتا یہ مقام میں محبت بڑا بڑا مقام ہوتا ہے عزیز علیہ الرحمنی جب محبت کی انفاس تاریخوں کو آپ نے پیش سن لی آئے تو اگر ہم دیکھتے ہیں آپ کا جنسہ ہے جنسے ملاد حبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی مختلف تابعی ہے جو اولیاء اور صفیاء اکابلین کے پیش پروائی ہیں اس کے دناثر میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے اس محبت کا انداز کیا ہے محبت کی پہلی تاریخ کیا ہے یہی جو باتیں ابھی میں آپ کے سامنے پانچ تاریخات پیش کیا محبت کی پہلی تاریخ کیا ہے اپنے محبوب سے محبوب سے محبوب کرنا محبوب سے محبوب سے ہر ماں پیش کرنا کبھی ایک آس مردت میں پیش کرنا پوری زندگی کامرامیس بن جائے تو اس کے محبت پلتے ہیں کبھی مرنجی جنی کبھی ہماری بات آپ مانیے کبھی آپ کی بات ہم مانتے ہیں اس کو محبت نہیں کہتے زندگی پر آپ کی باتیں مانتے جائیں گے سرے تسلیم خم ہے جو بلاد یار میں آئے اس کو محبت کہتے ہیں محبوب سے کلی طور پر محبوب کر لینا اپنی مردی باعی نہ لڑنا اس کو محبت کہتے ہیں اور دوسری طریق کیا کی گئی محبت کی دوسری طریق کی گئی اپنے آپ کو اپنے محبوب کی ذات میں اس کی صفات میں پناہ کر دینا پناہ کر دینے کا مطلب کیا کبھی اپنے فائدے کا خیال نہیں کرنا زندگی میں کبھی اپنے نقصان کا خیال نہیں کرنا فائدے اور نقصان سے ہاتھ ہی خیر جینا تو اپنے محبوب کے فائدے کیلئے جینا بچانا تو اپنے محبوب کو نقصان سے بچانا اس کا ہم محبت ہے اور محبت کی تیسری دانٹ کیا کیری ہے تیسری دانٹ کیے کیری ہے کہ دل میں محبوب کے سوا ا cima ہی بڑک اور محبوب کی ذہن پر تھوڑی کیلتا ہوئی اس کو بہت بڑی بہت زیادہ بہت بڑھ کر سمننا یہ پاس طریقات محبت کی مختلف طابلات کے اعتبار سے بیش کرنی ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی کو صفی بنایا کسی کو نجی بنایا کسی کو خلیل بنایا کسی کو روح من انداب بنایا کسی کو خلیفت اللہ بنایا کسی کو پوری زمین کی بازشاہ عطا فرمایا کسی کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے محبوب کو بنایا کسی کو کوئی شان عطا فرمائی مگر جب باری آئی ہمارے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آؤ رہی کی تو پرورت دیارے عالم نے آپ کو اپنا حبیب بنا لیا اپنا معبول بنا لیا اللہ تعالیٰ خود آپ سے محمد فرماتا ہے سنان سے ترمیدی شریف میں حدیث ملتی ہے جامعہ ترمیدی میں حدیث ملتی ہے ایک مرتبہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مفتغو کے لہے تھے صحابہ اکرام میں بادشیت ہو رہی تھی ایک صحابہ نے کہا ایک صحابہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا دوست بنایا کیا بڑی شان لیے ابراہیم علیہ وسلم قرآن میں ورسطہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بنا لیا اتنی بڑی باستی ایک دوسرے صحابہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی تین بڑی شان convene اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ investir کی آثرت کر لیا this is how possible ایک صحابہ نے کہا امرانی کی بڑی شان ہے اللہ نے ان کو اپناitchار منایا اللہ نے ان کو قلیل بنایا کسی نے کہا یہ оставی بڑی شان ہے اللہ نے ان کو اپنے روحêं دیا کسی نے کہا امرانی کی بڑی شان ہوتا ہے وہ روحہ منحو یہ اس Jackson قرانہ میں کہا وہ روح بن اللہ ہے کسی صحابہ نے کہا آپ نے انہوں گو elementary کے بڑی شان لکھ امران لکھوں میتے Makaram حضرتظم علیؑ sırذر تجریف لائے حضرتظم علیؑ کرتہ결ؓ صحابہ کرم نے تشریف لائے تعیم نے صحبھ مہم的 کی تربیق فرمائی ان کی تائیق فرمائی حضرتظم علیؑ اعیق داzet فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہیں, کہ خلیق کہا یہ بھی صح ہے موسیٰ کو کہا یہ بھی صح ہے عیسیٰ کو کہا یہ بھی صح ہے آآگا تم کو سخی کہا یہ بھی صح ہے تم کو معموم ہونا ساکھئی اللہ علیہ وسلم 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 ملطور ہو گیا جتنے لوگوں پر جتنے کوس جتے منشب یے انسان بارک سننے کیلئے منشب ہو پر بارشاہ کا محمد ہے جب کوئی بارشاہ کا مفتم بن گیا تو evaluate واحد کہ ذcheck D کسی تلاتھ دیا کسی خیلت наши ڈالmann Sebs کہا کسی کو سفی کہا لیکن مضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا حبیب بنا دیا لباؤ الحمد سیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ میں ہمیں کہتا ہوگا حضرت سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا اے پروردگار تمہیں مجھے کلیم بنایا ہے محمد عرمی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب بنایا ہے پروردگار کلیم میں اور حبیب میں صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ تعالیٰ سے کلیم میں حبیب میں فرق کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جائے اس سے جواب ملا ہے موسیٰ کلیم کو ہوتا ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے حبیب کو ہوتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہے اور کلیم نمبر دو کلیم کو ہوتا ہے کہ خدا کی رضا چاہتا ہے حبیب کو ہوتا ہے کہ خدا اس کی رضا چاہتا ہے نمبر تین کلیم کو ہوتا ہے کہ Aph'sные Company ویدار کی دمرتہ کلتا ہے تو جواب بھ 선생님 کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن حبیب کو ہوتا ہے حبب سے اس کے تم vagina میران اسے پہلے اللہ رہا گٹا چفند رسول اللہ کی ضرور ایک ہے کلیم میں اور حبیب میں麼 فضل یہ ہوتا ہے تضور اور میران؛ پستہ خصے سے ہوتا ہے یا آیا اپنا ذانہ وہ جے ان کا بلا مارہ ہو رہا ہے بندے کی طرف سے تو کوشش ہوتی ہے وہ کوشش کو جور ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تو عطا ہوتی ہے وہ معاملہ ہی متعبی بندے کا سلگایا ہوا سلاح چاہے کتنا ہی بڑا طرح کنہ ہو اس کی روشنی لیمیٹڈ ہوتی ہے چاہے وہ جی لیٹی کنہ ہو اس کی روشنی لیمیٹڈ ہوتی ہے لیکن اللہ کا سلگایا ہوا چاند اللہ کا بندایا ہوا سورت اس کی بات ہی خطور ہوتی ہے اس کی روشنی نہیں خطور جس طرح سلاح کو انسان سلگا تاہل تو اس کی روشنی محدود ہوتی ہے چاند سلگا سلاحوں کو اللہ کا سلگا تاہل اس کی بات ہی بدور ہوگی ہے اسی طرح سمننا چاہیے کہ انسان کی اپنی کوششوں سے دوست کو ملتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے سلگائے ہوئے سراغ کی جیسی مثال ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے صادم سے نوازتا ہے اس کی مثال سان کی طرح ہے صورت کی طرح ہے سرکات صلی اللہ علیہ وسلم اکشار فرماتے ہیں اصحابی کن نجومی صبیہ یہی مشتہ دیتم میرے صحابہ ستاؤں کے معاقل ہیں جن کی پیروی کرو گے اس میں کو ہدایت کر جائے گی اب سمجھنے کے قابل بات ہے کہ جن کے زمانے میں پیدا ہونے والا ہر متنفش اپنی اپنی دگاہ ستارت ان کا چمک رہا ہے تو جس کے چہرے کو دیکھ کر یہ فیض ملا جس کے پرتوں کا عقص پڑا سے روشت ملی خود اس نبی کے چمکنے کا حق کیا ہوگا اس کے دمک میں بھی بھی اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اسلام علیہ وسلم یا ایوہا نبیو ایوہ نبیو ہم نے آپ کو بھیجالے جب سنانے والا بنا کر اور اللہ کی وجہ سے اللہ کی طرف بلامے والا بنا کر اور آپ کو ہم نے چمکتا ہوا صورت بنا کر بھیجا یا یوں کہئے کہ چمکاتا ہوا صورت بنا کر دین اور صورت کیا کرتا ہے صورت کنکلتا ہے تو خود ظاہر نہیں ہوتا تو تعالیٰ مٹار ہوگا تو خود ظاہر ہوتا ہے کسی کو ظاہر نہیں کرتا صورت وہ ہوتا ہے جو تاریخ کی طرح داہر نہیں ہوتا جب سورج نکل کر آتا ہے تو جتنے دلدے سورج کے سامنے آتے ہیں سب چمتے لگ جاتے ہیں جتنی اشیاء سورج کے سامنے آتی ہیں سب پر روشن پڑ جاتا ہے جتنی اشیاء سورج کے روشن پڑ جاتی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے جیسی ہے خودت و گنگت خدرہ میں چمچی رہے ہیں امام حسین کو کربلا میں سمکا رہے ہیں امام حسین کو کربلا میں سمکا رہے ہیں امام حسین کو کربلا میں سمکا رہے ہیں